موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں رزوان جعفر ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہم ہیں انجیوی ہائی سیکنڈری سکول کے اندر اور یہ سکول جو ہے اڈاپ کے اخوت نے اخوت ایک زبردست ادارہ ہے جو بلا سوت کرزے دیتا ہے اور ایک زبردست سٹوری ہے اخوت کی یہ اصل میں ہمارا پاکستان ہے ہم بات کرتے ہیں بہت زیادہ نیگٹیو بہت ساری چیزوں کے حوالے سے لیکن اخوت نے اپنے سفر کے اندر کچھ چیزوں میں ثابت کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اور اس کے لوگ جو ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں قابل اعتبار ہیں اور اگر ایک دفعہ پاکستانی عوام پہ اعتبار کیا جائے تو یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اخوت کے سرورہ ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب اس وقت ہم احسان موجود ہے سر اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب آپ کو ویلکم کہتے ہیں بلکہ ہم تو آپ کی جگہ پر ہیں آپ کی طرف سے ہمیں بھی ویلکم اور اخوت کی کہانی سر آپ نے کئی دفعہ سنائی ہے اور اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں ایک بار پھر ہمارے وہ ویورز جو اس وقت پورے پاکستان میں دنیا میں آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ تھوڑا سا ہمیں مختصر بتائیں گے اخوت کے سفر کے حوالے سے جی بسم اللہ الرمہ الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پھر اپنے پیارے بچوں کا اور انجیوی کے جتنے ہمارے ساتھ رہے ہیں اور باقی دوست ہیں یہ خوبصورت محصول آج اس کا انعقاد ہو رہا ہے تو انجیوی کی کہانی اخوت کی کہانی میں نہیں سناؤں گا یہ بچے سنائیں گے اور یہ کہانی آج نہیں سنائیں گے یہ دس بیس سال کے بعد سنائیں گے کیونکہ کسی نے ہم سے پوچھا کہ اخوت جب آپ اس دنیا میں نہیں ہوں گے آپ کے ساتھی اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو پھر کیا ہوگا تو ہم نے کہا کہ اس کا جواب یہ بچے ہیں یہ بچے وہ خواب جو ہم نے دیکھے ہم نے ان کو منتقل کیے اب ان خوابوں کی تعبیر یہ پائیں گے پھر یہ نئے خواب دیکھیں گے پھر ان نئے خوابوں کو کسی اور کی حوالے کریں گے تو یہ تصور ہے مواقعات مدینہ کا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جس کے پاس بہت کچھ ہے کسی ایسے شخص کو اپنا دوست بنا لے جس کے پاس بہت کم ہے ان دونوں کی دوستی کو مواقعات کہتے ہیں اس کے نتیجے میں ایک اچھا معاشرہ بنتا ہے ہم کہتے ہیں کہ پچاس فیصد پاکستان جو حیوز ہے یعنی جن کے پاس بہت کچھ ہے پچاس فیصد پاکستان جن کے پاس صلاحیت ہے لیکن مالو دولت نہیں ہے ان کے درمیان دوستی ہو جائے ایک کی ایک کے ساتھ تو ہم ایک خوبصورت پاکستان بنائیں گے ایک بہترین معاشرہ بنائیں گے سر کیونکہ آپ اس وقت مختلف شعبوں کے اندر بہت سارا کام کر رہے ہیں لیکن آپ کا جو آغاز ہوا تھا بنیادی طور پر وہ ہوا تھا بلا سوت کرزے دینے تو دس ہزار کی رقم آپ نے کسی کو دی اور اس سے یہ سفر جو ہے آج کہاں پہنچ گیا اور کتنی مالیت کے کرزے دیے جا چکے ہیں الحمدللہ یہ بچے بھی جانتے ہیں بہت سے دنیا کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ دس ہزار روپوں سے ہم نے کام شروع کیا ایک بیوہ تھی عورت ہماری بہن ہم نے اس کو سمجھا اس نے کہا کہ میں سلائی کی دو مشینیں خریدوں گی اس دس ہزار روپوں سے اور پھر آپ کو واپس کر دوں تو وہاں سے یہ کام شروع ہوا چھ مینے کے بعد اس نے جو دس ہزار روپے لیے تھے جسے سلائی کی مشینیں خریدیں اس کے بچوں کو کھانا ملنے لگا وہ سکول جانے لگے اس نے وہ دس ہزار پہ ہمیں واپس کر دیے پھر ہم نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا نظام ہے تو ہم نے دوستوں کو کہا کہ کرزے حسن فنڈ بنائیں گے اور مواقعات مدینہ کے تصور کے تحت بنائیں گے اس فنڈ کے ہم کسٹوڈین ہوں گے امین ہوں گے اور پھر اس فنڈ میں جو رقم آئے گی وہ ضرورت مند لوگوں کو دیں گے جو کاروبار کریں غربت سے نکلیں اور پیسے واپس کریں جو پیسے واپس آئیں گے پھر وہ کسی اور کو ملیں گے ایک خاتون سے ایک گھرانے سے کام شروع ہوا اور آج چالیس لاکھ گھرانے تیری بندھائی تین کروڑ لوگ بنتے ہیں ان کو دو سو سے زائد دو سو عرب سے زائد کی رقم کرزے حسن کی صورت میں مل گئی ہے اور وہ اسے کاروبار کر رہے ہیں ان کے بچے سکول جا رہے ہیں ہنستے ہیں کھیلتے ہیں مسکراتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھنے کا شوق لے کے آگے بڑھ رہے ہیں اسی دوران ہم نے کہا کہ اگر کرزہ بغیر سود کے ہے تو تعلیم بغیر فیز کیونے چاہیے یہ ننے منے پیارے بچے جو ہیں یہی ہمارا مستقبل ہیں ان کے اندر بہترین صلائیتیں تو ہم نے پھر یہ سکول ایک کراچی میں حکومت سندھ کی مدد سے بنایا انجیوی سکول اور پھر اسی طرح لاہور میں اور پھر فیصل آباد میں اور مختلف علاقوں میں وہاں پر بھی ہم نے سکول ایک یونیورسٹی ہم بنا رہے ہیں اور یہ سارے کے سارے بچے جو ہیں یہ بہت اچھے بچے ہیں بڑے پیارے ان کے اندر بہت پناہ لیڈرشپ طاقت اور انرجی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ آج فیز نہیں دیں گے ہم سب غیر فیز کے یہ پڑھتے ہیں لیکن یہ دس سال کے بعد جب کسی قابل ہو جائیں گے جب کسی کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی انجنیئر بنے گا کوئی استاد بنے گا کوئی پروفیشنل بنے گا کوئی کاروبار کرے گا تو پھر یہ فیز دیں گے تاکہ ایک بچہ اور پڑھ جائے پھر وہ اس طرح سے یہ سلسلہ آگے سے آگے بڑھتا رہ گی تو اس کا مطلب آج جو آپ یہاں پر پڑھ رہے ہیں آپ مجھے بتائیں آپ وعدہ کرتے ہیں نا کہ آپ فیز دیں گے پھر ایک اور بچہ پڑھے گا ہاتھ کھڑا کر کے ریسٹر کریں نا اور اس طرح پورا پاکستان ایک دوسرے سے محبت کرے گا اور یہ جو منفی باتیں کرتے ہیں نا لوگ یہ ہم مثال دے کے ان کو بتائیں گے کہ اس طریقے سے جو بہادر بچے ہیں میں فخر کرتا ہوں ان بیٹیوں پہ اور ان اپنے بیٹوں پہ یہ اتنی محنت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر اخلاقیات ہے یہ ویلیوز کو لے کے آگے چلتے ہیں یہ دینے پہ یقین رکھتے ہیں یہ اپنے خوابوں کو بھی پورا کریں گے اور اس کے ساتھ کسی اور کے خوابوں کو بھی پورا کریں گے یہ اصل بڑی طاقت ہے بہت بڑی طاقت ہے یہ بات کہ آج جو آپ تعلیم حاصل کر رہے ہیں انشاءاللہ ابھی آپ کے آنے سے پہلے سر میں ان بچوں سے ملا ان سے ملاقاتیں کی ان کے کیریئر پہ بات کی میں نے کہ کیا کچھ بننا چاہتے ہیں مجھے ان کی آنکھوں میں بڑے زبردست خواب نظر آئے اور صرف خواب ہی نہیں بلکہ ان خواب کی تکمیل کے لیے بھی یہ محنت کر رہے ہیں تو مجھے امید ہے آپ زندگی میں جب کامیاب ہوں گے تو اسی طرح سے آج جو آپ پہ انویسمنٹ ہو رہی ہے اور دیکھیں کوئی چیز دنیا میں فری نہیں ہوتی یہ کسی نہ کسی نے یہ انویسمنٹ ہے یہاں پہ تو جب آپ آگے کامیاب ہوں گے تو اسی طرح پلٹ کے آپ یہ پیسے واپس کریں گے اس ادارے کو تاکہ آپ کی جگہ کوئی اور جو پڑھ سکے تو یہ بڑی کامیابی ہے سر یہ ہی تو ہماری مستقبل ہے ہم تو ماضی ہیں یہ بچے ہمارا مستقبل ہیں یہ اسی جذبے کو آگے لے کے چلیں گے کہ آج ہم ان سے پیار کر رہے ہیں کل یہ کسی اور سے پیار کریں گے تو یہ ساری کی ساری پیار کی عیسار کی محبت کی کہانی ہے اخوت جس کا نام ہے اور یہ انجیوی اخوت سکول جو ہے یہ ایک بہترین سنگمیل ہے ہمارے دوست آج جہاں وجود نہیں ہیں وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں نظیر تونیو صاحب وہ صبح و شام اور کچھ بھی نہیں کرتے ان بچوں سے محبت کرتے ہیں اور ہم ہر وقت یہی سوچتے ہیں کس طرح سے ان کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے کیونکہ ان کے خواب ان کے والدین کے خواب ہیں ان کو پورا کرنا ہے اور پھر ہم نے کوئی بچہ ایسا نہیں ہوگا جو سکول جانا چاہتا ہو اور سکول نہ جا سکے یہ میرا اور ان کا ہمارا اور ان کا باہمی ایک معاہدہ ہے اس معاہدے پہ ہم نے دسخط نہیں کیے یہ معاہدہ دل میں لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا اچھا ایک اور بات بھی ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ سب کو یہ بات اس بات کا دراک ہوگا کہ یہ ایک تاریخی جگہ ہے ان جے وی سکول جو ہے اور اس کا جو پر ہال ہے اس ہال کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کا پہلا اجلاس اس جگہ پر منعکت ہوا تھا تو سر یہ کتنی زبردست تاریخی پلیس ہے یعنی جہاں سے پاکستان کا آغاز ہوا تھا اور جہاں پر قائد اعظم محمد علی جنا اور لیاقت علی خان اور سارے جو ہمارے رہنوما ہیں وہ آئے تھے اور پہلے کوئی سیمبلی بلڈنگ نہیں تھی یہی سیمبلی بلڈنگ تھی تو یہاں پر آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو سر یہ تو بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی تاریخ ہے اور اسی تاریخ سے یہ انسپیریشن لیں گے اور وہ ہمارے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے جنہوں نے پاکستان بنایا اب اس کی تکمیل کون کرے گا یہ کریں گے بتائیے کون کرے گا بلکل اور آپ ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ یہ امید ہے جو آپ کو ملیے یہاں سے تو آپ نے دل لگا کے پڑھنا ہے اور یہ جو آپ یہاں پر موجود ہے آپ کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے تو کامیاب ہوں گے سب انشاءاللہ اس کے لئے محنت کریں گے انشاءاللہ سر تو یہ ایک بڑی زبردست سکسس سٹوری ہے لیکن بات یہ ہے کہ کوئی بھی انجیو ہو کوئی بھی دارہ ہو وہ گورنمنٹ کا بدل ہو نہیں سکتا کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے 25 کروڑ کی عبادی ہے اب یہ ایک گورنمنٹ سکول تھا یہاں پر اس طرح سے پڑھائی نہیں ہوتی تھی آپ نے اڈاپ کیا پڑھائی ہونے لگ گئی اسی طرح اور بھی بہت سٹوریز ہیں مختلف انجیوز ہیں جنہوں نے سکول اڈاپ کیے ہیں مختلف ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جنہوں نے سکول اڈاپ کیے ہیں وہ اب بہتر ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی ڈھائی کروڑ بچہ آؤٹ آف سکول ہے سر تو یہ تو اصل تو ہمیں اور آپ نے محنت یہ کرنی ہے کہ ہم حکومت پر پریشر دالیں کہ وہ جو ایک مزاق ہے کہ ہم فری ایجوکیشن دے رہے ہیں لیکن وہ فری ایجوکیشن کوئی لینا نہیں چاہتا ان کی تو وہ کم سے کم جو ہے اس اسلے میں صحیح اقدامات کریں جی بالکل دیکھیں انجیوز کا کام جو ہے نا یہ ایک موڈل کریئٹ کرنا ہے انجیوز سپلیمنٹ کرتی ہیں کامپلیمنٹ کرتی ہیں حکومت کے کاموں کو تو وہ موڈل کریئٹ جب ہو جاتا ہے تو پھر یا تو پرائیویٹ سیکٹر ہوتا ہے یا پھر پبلک سیکٹر ہوتا ہے وہ اس موڈل کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو ہم نے جو کچھ کیا انجیوی میں الحمدللہ یہ لکھا ہوا ہے اس کی ایک بقاعدہ طریقہ کار جو بھی ہم نے تو کوئی بھی حکومت کا سکول اس کو اڈاپٹ کرنا چاہے تو ہم اس کو یہ چیزیں بتاتے ہیں اس طریقے سے دہر ہے حکومت کا تو کوئی نیبل بدل نہیں ہزاروں سکول حکومت میں چلانے ہیں لیکن ان سکولوں کا انتظام و انسرام وہاں پر تعلیمی میار وہاں پر اسازدہ کی تربیت وہاں پر بچوں کو اسی جذبے سے روح شناس کروانا تو ہم اس حسلے میں حکومت کے ساتھ کام کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم سب ملیں گے پبلک سیکٹر سیول سوسائیٹی اور حکومت پھر جا کر ہم اپنے مسائل کا حل دھونیں گے زبردست سٹوری مخوت کی جو ہے اس کو سمجھ رہے ہیں جان رہے ہیں آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس کو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد دیکھتے ہیں یہ پروگرام ہمارا پاکستان ویلکم بیک ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہم ہیں این جے وی ہائی سکول میں اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر امجد ساکیب موجود ہے ڈاکٹر سب یہ فرمائیے کہ چالیس لاکھ لوگوں کو بلکہ چالیس لاکھ گھرانوں کو میں کہوں گا کہ آپ نے یہ کرزہ دیا ہے تو اس میں مجھے پتا چلا کہ آپ ایسا کوئی موڈگیش بھی نہیں کرتے کہ کسی کو کرزہ دے رہے ہیں تو جناب اس کی کوئی کوئی کاغذات رکھ لیں گھر کے یا کچھ اور رکھ لیں تو کیسے لوگوں پر اعتبار کرتے اور یہ ریزلٹ جو ہے یہ کس طرح سے نائنٹی نائن پرشن ہے یہ بہت حیرانگی کی بات ہے کہ نائنٹی نائن پرشن لوگ واپس کرتے دیکھیں یہی بات جو ہے ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ قوم جو ہے اس کے اندر بڑا جذبہ ہے نیکی ہے امانت ہے ہم چند لوگوں کی بددیانتی کو دیکھنے کے بعد پوری قوم کو بددیانت کہہ دیتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ آپ میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں یہ آپ ویریفائی کریں بینکوں کی سٹیٹمنٹس لے لیں ہماری ویب سائٹس دیکھ لیں تو جتنے لوگوں کو قرضہ دیا ہم نے دو سو عرب سے زائد کی رقم نائنٹی نائن پوائنٹ نائن فیصد کی شرح سے واپس آئی تو یہی چیز تو امید ہے اسی چیز سے ہمارا یقین دوبالا ہوتا ہے اور اسی یقین پر ہم نے ان بچوں کو پھر ڈھوڑا کہ بھئی آپ پڑھیں کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اگر یہ دس سال واض فیص نہیں دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے تو ہم نے کہا کہ اگر ہم ان کو تین سال چار سال پانچ سال سات سال جب وہ ہمارے کالج میں یونیورسٹی میں رہے ہم نے ان کی تربیت نہیں کی ہم نے ان کو سکھایا نہیں ہم نے ان کے اخلاق بلند نہیں کیے اور پھر انہوں نے وہ فیص واپس نہ کی تو سزا ان کو نہیں ملنی جائی سزا ہمیں ملنی جائی ہے کہ ہم نے ان کو کیا سکھایا کس طرح سے پیار کیا ہماری نیت میں کو کمی ہے بہت اچھی بات کیا آپ نے بہت اچھی بات کی سیر میں یہ ان کی طرف بھی میں جانا ہے مائیک لے کے لیکن پہلے میں ایک سوال اور کر لوں آپ سے کہ میں نے آپ کی خوبت کا سفر آپ کی کتاب بھی پڑھئے اور میں نے آپ کی پوری سٹوری جانی اس پر کہ کیسے آپ نے اس کا آغاز کیا اور کس طرح سے آج کس جگہ پہ پہنچے ہوئے تو جو سب سے کم سے کم کرزہ جو دیا جاتا ہے اور یہ بلا سوت کرزہ ہے یہ دس ہزار روپے اب یہ بات آج سے پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے تو دس ہزار روپے میں دو سلائی کی مشینیں آ جاتی تھی ہیں بہت کچھ ہو جاتا تھا آج کے اس دور میں جس جگہ مہنگائی پہنچ چکی ہے تو یہ تو دس ہزار روپے یا بیس ہزار روپے بھی اس وقت ہماری ایوریج لون سائز پچاس ساٹھ ہزار روپے ہے اور ہم تین لاکھ روپے تک کا کرزہ دیتے ہیں یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو جو وسائل ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں تو اسی طریقے سے ہم کرزے کی رقم میں بھی اضافہ کر رہے ہیں جی بلکل میں یہ جانا چاہ رہا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ کم سے کم پچاس ہزار روپے مل سکتے ہیں ایک لاکھ روپے دو لاکھ روپے مل سکتے ہیں اور اگر جیسے ہمارے پروگرام دیکھنے کے بعد کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہے اور یہ کرزہ لینا چاہے تو اس سے کیا کرنا ہوگا وہ ہماری ویب سائٹ پہ جائے وہاں پر چار سو شہروں میں ہمارے آٹھ سو دفاتر ہیں وہاں کے فون نمبر دیے ہوئے ہیں وہاں پر رابطہ کرے یا اپنے شہر میں خود کسی سے پوچھ لے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کرزے لیئے ہیں تو ان کو رستہ مل جائے گا کراچی میں ہمارے بہت سے دفاتر ہیں انجیوی سکول میں آپ آ سکتے ہیں تو جو ہمارے بورورز ہیں ان کے ذریعے سے ہم تک پہنچ سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ ٹھیک ہے بہت زبردست بات سر نے کی اور یہ فرمائے سر کہ یہ ایک طرف تو ایجوکیشن ہو گئی اور ایک طرف کرزے دینا ہو گیا تیسرا آپ ہاؤسنگ کی طرف بھی آئے ہیں تو اور کون سے شعبیں ہیں جس پر آپ کام کرنے ہیں دیکھیں بنیادی طور پر تو یہ ایک ہی کام ہے کرزہ دینا ایک آدمی کاربار کے لیے لیتا ہے ایک آدمی گھر کے لیے لیتا ہے ایک آدمی زراعت کے لیے لیتا ہے ایک آدمی تعلیم کے لیے لیتا ہے یعنی یہ جو بچے یہ لانگ ٹرم کرز ہے نا وہ شورٹ ٹرم کرز ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہم صرف یہ تعلیم نہیں دیتے ہم ان کی جو تخلیقی صلاحیت ہے نا ان بچوں کی ہم ان کو بھی امپروو کرتے ہیں ان کو ڈرامیٹک کلابز بناتے ہیں ان کو خطاتی سکھاتے ہیں ان کو جو آئی ٹی کی مختلف چیزیں بتاتے ہیں اور پہنچ سارے کام ہیں ہماری بہن فرزان آتونیوں بیٹھی ہوئی یہ چوبیس گھنٹے ان کی جو آٹ سے ریلیٹرڈ ان کے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں نا ان کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایک مکمل شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے یہاں جیسے ابھی صلاح آیا تو اس میں بھی آپ لوگوں نے کافی ورک کیا یہ صلاح وہ ایک اور طرح کا کام ہے کہ جو صلاح میں ہمارے بہن بھائی دوب گئے جن کے گھر ٹوٹ گئے جن کے مال و اسواب بہ گیا پھر ہم نے ان کو بھی جا کر کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم نے ان کو بھی بھیکاری خدا نہ خاصتہ نہیں سمجھا ہم نے ان کو بھی کہا کہ گھر بنانے کے لیے کرزا لو آہستہ آہستہ واپس کر دو تو ہم ایک ایسا نظام بنانا چاہتے ہیں جس میں کوئی شخص اس کی عزت نفس پہ بوجھ نہ آئے وہ اپنے آپ کو بھیکاری نہ سمجھے کیونکہ ہم سب برابر ہیں آگر آج اس کو کرز حسن کی ضرورت ہے تو خدا نہ کرے کل مجھے بھی ہو سکتی ہے کسی کو بھی ہو سکتی ہے تو یہ ایک میوچل سپورٹ سسٹم ہے جس میں تعلیم فن کلز کاروبار زراد گھر اس سارے کے سارے اس چھدری کے نیچے مختلف انیشیٹیوز ہیں سر آپ کو ابھی کیر ٹیکر سیٹ اپ کے اندر بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ہیڈ بھی بنائے گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں بہت سے لوگ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی بہت مخالفت کرتے ہیں کہ جناب لوگوں کو جو ہے وہ پیسے نہیں دینا چاہیے آپ فیکٹریز بنائیں کارخانے بنائیں لوگ کو ہنر بند بنائیں لیکن یہ کیش نہ دیا جائے تو اس پر آپ کا کیسا تجربہ رہا ہے نہیں دیکھیں کون کہتا ہے کہ آپ فیکٹری نہ لگائیں کون کہتا ہے آپ کاروبار نہ کریں کون کہتا ہے آپ زراعت میں یا کسی اور شعبہ میں انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہ جائیں بات یہ ہے کہ اگر ایک غریب خاندان ہے غریب عورت ہے وہ بیوہ ہے مازور ہے ضعیف ہے کوئی کام نہیں کر سکتی تو اس کو کر ہم تھوڑی سی مدد دے دیں تو یہ تو ایک فلاح کا کام ہے یہ تو ایک ویلفر سٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ان کے آگے لانے کے لیے ان کی غربت کی شدت میں کم ہی کی جائے تو انہیں مہینہ کیا رکم دی جاتی ہے اگر تین چار ہزار رپے یا پانچ ہزار رپے ہم دیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چھ سات افراد ان چار ہزار رپے ہم زندہ رہتے ہیں یہ ان کی جو انکم میں اس کو سپورٹ ملتی ہے اس کی انکم کو اب سپلیمنٹ کر رہے ہیں ایسا ہی ہے جیسے کسی ہم اپنے غریب عشدار کو کہیں کہ تم تیس ہزار رپے کماتے ہو تم اپنے بچے کو سکول بھیجو اس کے کھانا پینا کپڑے کتابیں میں چار ہزار رپے پانچ ہزار رپے دیتا ہوں تو یہ بھکاری پن نہیں ہے یہ تو اس کی مدد ہے میرا فرض ہے اس کا حق ہے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست کا فرض ہے کہ وہ ان لوگوں کو تعلیم بھی دے صحت بھی دے آگے بڑھنے کا حسلہ بھی دے بینکوں کے ذریعے سے کرزے بھی دے اور جو اور بھی پیچھے رہ گئے ہیں بہت غریب ہیں ان کو یہ مدد بھی دے ہم اپنے لیے امیر آدمی جو ہیں ہم بڑے بڑے افسر ہیں بڑے بڑے جو ایلیٹ لوگ ہیں ہم اپنے لیے تو آسانیاں ریاست سے مانگتے ہیں ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں مانگتے ہیں بالکل اور اصل میں ہم نے آسانیاں انہی کو دینی ہیں کیونکہ یہی پاکستان ہے ہم نے صرف یہ سوچا ہوا ہے کہ جناب چند لوگوں پر چند لوگ شاید یہ ملک چلائیں گے لیکن ہم نے آج تک چند لوگوں کا کلچر لاکر جو ہے وہ اس ملک کو آج اس جگہ پہ پہنچا دیا ہے اور دنیا میں انہی ملکوں نے ترقی کیے جنہوں نے اپنے عبادی کے ایک ایک شخص جو ہے اس کو کارمت بنایا ہے اس کو مفید بنایا ہے لیکن بات جانا ہے کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو یہ ہر فرد جو ہے وہ پاکستان ہے پاکستان اگر ایک شخص بھی پاکستان میں غریب ہے تو ہم سب غریب ہیں تو ہمیں ہر شخص کو ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے ٹھیک ہے جی مائیک ان کے پاس جائے گا لیکن بریک کے بعد دیکھتے رہے ایک پروگرام ہمارا پاکستان ویلکم بیک ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے آج ہمیں انجیوی ہائی سکول میں اور ہم ایک ایسے موقع پہ انجیوی ہائی سکنڈری سکول میں آئے ہیں کہ جب یہاں پہ انجیوی لرننگ فیسٹیول ہو رہا ہے وہ سائنس میٹس آرٹس تو یہاں پہ ایک زبردست سٹالز لگے ہوئے ہیں گیما گیمی ہے اور صرف انجیوی سکول کے بچے یہاں پہ نہیں ہیں بلکہ ڈیفرنٹ سکولوں کے ڈیفرنٹ کالیجز کے ڈیفرنٹ یونیورسٹیز کے سٹونڈٹس جو ہیں یہاں پر موجود ہیں اور ایک زبردست انوائیمنٹ ہم اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں اور اس موقع پر ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سر یہ جو فیسٹیول ہے لرننگ فیسٹیول اس کے بارے میں بتائیں جناب یہ تو بڑا زبردست آئیڈیا ہے تو آپ کا آئیڈیا ہے جی اب ہمارا بھی آئیڈیا ہے ہمارے اس فیکلٹی کا آئیڈیا ہے نظیرتونیوں کا آئیڈیا ہے ان کے ساتھیوں کا آئیڈیا ہے کہ ہم نے ایکشلی اوپن اپ کرنا ہے ہم پورے کراچی کے سکولوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جائے صرف پڑھانا نہیں ہے ان کی تخلیقی صلاحیتیں ہیں ان کی گفتگو ان کی کمیونیکیشن سکلز ان کا کانفیڈنس اور آپ جیسے لوگ جب ان سے بات کریں گے تو وہ رول موڈلنگ ہے تاکہ یہ دیکھیں کیسے انہوں نے آگے بڑھنا ہے یہ ایک کاوش ہے جس سے لوگوں کو بتایا جائے یہ کتنے اچھے بچے ہیں آپ اچھے بچے ہیں یا نہیں ہیں نہیں ایسے نہیں مزا آیا آپ اچھے بچے ہیں یا نہیں ہیں آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں جی سر فرمایے ہم آپ کی طرف آتے ہیں ٹیچرز سٹوڈنٹس پیرنٹس جہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں کیا سوال کرنے چاہیں گے روکسا آپ سے جی پلیس سر اکھوت کا سفر ہے وہ بہت اچھا سفر آیا ہے اور ایک کامیاب سفر ہے تو سر یہ جو ایک لائف ہے اور لائف میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے تو کیا آپ کے سفر میں کوئی ایسا موڈ آیا کہ آپ نے سوچا ہو کہ اکھوت نہیں ہونا چاہیے یہاں کوئی ایسا ہارڈ ڈیس ٹائم آیا اور جس کو فیس کرنے کے لئے آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت مشکلات کا سامنا کیا بہت اچھا سوال ہے اور اگر آپ نے وہ فیس کیا اور اگر آپ نے اس چیلنج کو فیس کیا تو وہ آپ نے کس طرح کیا دیکھیں زندگی میں آسانیاں نہیں ہوتی ہر روز کوئی مشکل پیش آتی ہے آپ خود دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر روز مشکل پیش آتی ہے لیکن جب آپ خدا پر بھروسہ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کا رستہ ٹھیک ہے اور آپ اپنے مقصد سے مخلص ہوں تو پھر وہ راستے جو ہے نا وہ خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں تو یہ جو ہے نا ممکن نہیں ہے کہ ہم تھک جائیں کیونکہ خدا نے اگر یہ رستہ دکھایا ہے تو ہم سے پوچھا جائے گا کہ آپ لوگوں کو یہ موقع ملا تو آپ تھک کیوں گئے رک کیوں گئے آگے کیوں نہیں بڑھے کیونکہ یہ تو خدا امتحان بھی تو لیتا ہے نا کہ آپ کے استقلال کا آپ کی اپنے مقصد سے محبت کا تو ایک شعر آپ کو بس سنا ہوں سنا آپ شعر بہت سنتے ہیں آپ نے جی جی اچھے اچھے شعر سویاد کیے ہوئے ہیں جی سنا دوں شعر آپ کو کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں یعنی جو لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ تھک تو نہیں گئے تو ہم کہتے ہیں کہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں میں کتنے لوگوں کا حوصلہ ہوں میں بہت 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 اور آسانیوں سے پوچھنا منزل کا راستہ اپنے سفر میں راہ کے پتھر تلاش کر ذرے سے کائنات کی تقدیر پوچھ لے کترے کی بستوں میں سمندر تلاش کر تو آپ نے آگے بڑھنا ہوگا اور کامیابی حاصل کرنی ہوگی جی اگلا سوال جار میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے بات کی بینے زیر انکم سپورٹ گی تو انٹیریئر سندھ میں اگر ہم دیکھیں تو بینے زیر انکم سپورٹ تو ملتی ہے لیکن بہت بیڑھ ہوتی ہے لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے تو جتنی انکم سپورٹ ملتی نہیں ہے اتنی وہ ہسپیٹل میں خرج کر دیتے ہیں کیونکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے اور پھر بہت زیادہ ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جانے بھی گئی ہیں لوگوں کی اگر وومین کی بات کی جائے بلکل ایسے واقعات سامنے آتے رہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کس طرح سے ہم اس طرح بہتر یہ آپ نے بلکل دوست کہایا کہ ابھی بہت سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ جب وہ جاتے ہیں تو لمبی لائن ہوتی ہے بعض اوقات رقم بے کٹوٹی ہو جاتی ہے پورے پیسے نہیں ملتے اس کے لیے ہم نے ایک حل سوچا ہے کہ تمام وہ خواتین جو یہ رقم لیتی ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ کھول دیے جائیں جب ان کے بینک اکاؤنٹ کھل جائیں گے تو پھر ان کو بھی بینکوں میں جا کر یا ای ٹی ایم کارڈ مل جائیں گے وہ اپنا انگوٹھا لگائیں گے تو پیسے نکال سکتی ہیں تو یہ ایک لیکن اس کے لیے ابھی سال دو سال لگیں گے کیونکہ ایک کروڑ خواتین کا بینک اکاؤنٹ ہارہ بیس ہزار بینک ہیں پورے پاکستان میں تو ایک وقت لگے گا تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ ان کی عزت نفس برقرار رہے ان کو لائنوں میں نہ کھڑا ہونا پڑے ان کو دھوب سے بچایا جائے تو وہ پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو باعزت طریقے سے باوقار طریقے سے بینکوں کے اندر آنے کی اجازت ہو اور وہاں پر ان کی بینک اکاؤنٹس ہوں وہاں پر وہ بچت بھی کریں اور اس رقم کو بھی استعمال کریں یہ بہت اچھا سوال ہے ہم اس کے اوپر کوشش کریں گے آپ نے ایک بک میں منشن کیا ہے کہ جو بنگلہ دیش پر بلا کرزہ دیتے ہیں وہ لوگ فورٹی پرسنٹ جو ہے نا وہ ریٹن کرتے ہیں اور ہم پاکستان میں کہ آپ دیتے ہیں تو ہنڈرڈ پرسنٹ ریٹن ملتا ہے اگر اتنے ایماندار ہیں ہم تو پھر آگے کیوں نہیں بڑھ رہے اچھا ابھی پروگرام سے پہلے میں تمام سونڈر سے بات کر رہا تھا تو یہ جو نوجوانے مجھے نامبین کا یاد ہو گیا ہے اسمان نام ہے انہوں نے کہا کہ میں ای کومرس میں آگے جاؤں گا اور پاکستان میں جب ای کومرس کا نام آئے گا تو میرا نام آئے گا تو میری آپ کی دعا ہے کہ آپ ضرور کامی ہیں وہ ای کومرس کا لے دیکھیں پاکستان آگے کون کہتے ہیں ہمیں آگے نہیں جا رہے آپ پتہ نہیں دیکھیں پورے سندھ کے اور پاکستان کے چھوٹے چھوٹے تیاتوں سے یہاں پہنچے ہیں تو کیا آپ کے خواب کو معمولی خواب ہیں آپ لوگ آگے جائیں گے تو پاکستان آگے جائے گا ہمارے یہ چالیس لاکھ گھرانے جن کو حبت کی مدد سے بلا سود کرزے مل رہے ہیں یہ آگے بڑھ رہے ہیں یہ کسی سے پیسے تو نہیں مانتے تو پاکستان نے جو ترقی کیا ہے ہم اس کی طرف سے بے خبر ہیں ہم ادھر نہیں دیکھتے اتنا بڑا سکول بن گیا ہے اس کی طرف ہمیں دیکھنے چاہیے گلاس آدھا خالی نہیں ہے گلاس آدھا بھرا ہوا ہے اور آپ ظاہرہ مشکلات ہیں معیشت میں مشکلات ہیں کوئی زلزلے ہیں کوئی سہلاب ہیں کوئی اور اس قسم کے مسائل ہیں تو میرا تو جواب یہی ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مشکلات ہیں تو you should become part of solution you should not become part of problem جو کہتا ہے مشکل ہے وہ میدان عمل میں آئے نہ پھر ہم چل کے کافلہ آگے بڑھے گا اور آپ یقین رکھیں قوموں کی زندگی میں ساٹھ ستر سال بہت تھوڑے ہوتے ہیں ایک وقت ضرور آئے گا جب ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے اور انہی غلطیوں کی بنیاد پر ایک ایسا مضبوط معاشرہ بنائیں گے جس میں آپ جیسے لوگ ای کومرس میں دنیا میں اپنا نام پیدا کریں گے آپ سب لوگ آج یہ بھی تو وعدہ کریں نا آپ جس شعبہ میں جائیں گے آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہوگا جس دن آپ یہ وعدہ کر لیں گے اس دن پاکستان بدل جائے گا آپ آدھا کریں کہ آپ جیسا کوئی نہیں ہوگا جی اوچی آواز میں بھارا کہیں جی میں بہت خوش ہوں میرا بیٹا انجاوی میں پڑھ رہا ہے ہم اس لائق نہیں تھے کہ اتنی اچھی تعلیم اپنے بچے کو دے سکے یہ آپ کا مہربانی ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمارے بچے اچھا تعلیم حاصل کریں ابھی میرے بیٹے کے ساتھ ایک پرابلم ہے آپ نے سنا ہوگا لرننگ ڈیسیبلیٹی ڈسلیکسیا ابھی تعلیم تو اچھی مل رہی تھی ہم بہت خوش تھے مگر ابھی یہ پرابلم جو ہم فیض کر رہے ہیں اس کے لیے ظاہر ہے آپ کے اسکل میں یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے تو مجھے ظاہر ہے باہر دیکھنا پڑ رہا ہے باہر اس تعلیم کے لیے ڈسلیکسیا لرننگ ڈیسیبلیٹی کے لیے بڑا مہنگا علاج ہے ہم غریب لوگ افورڈ نہیں کر سکتے میں نے بڑی کوشش کی دو تین سال میں نے کافی وزیٹ کیے بہت اس کو بڑے مہنگے ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہم تو نا امید ہو گئے ہم تو ایسا لگ رہا ہے ہم اپنے بچے کو تعلیم نہیں دے سکیں گے جی تو میں آپ سے گزارش کہہ رہی ہوں کہ اس طرف بھی کیونکہ یہ نیچرل ہے بل گیٹس کو بھی ڈسلیکسیا تھا بڑے بڑے سائنس دانوں کو ڈسلیکسیا تھا یہ کوئی مرض نہیں ہے مگر بدقسمتی سے ہمارے یہاں ادارے نہیں ہیں جو ہمیں ایسی فیسلٹی بہت سکتے ہیں بلکل آپ کی بات درست ہے اس سکول میں ایسی کو فیسلٹی نہیں ہے لیکن اگر اس سکول میں ایسی کو بچے داخل ہوں گے تو ہم کوشش کریں گے کہ ان کو ان سکولوں میں لے جائیں جہاں پر یہ فیسلٹی ہے ہم انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ باٹھ کے بات کریں بہت اچھی بات اور آپ نے ایک نشاندہی کروائی اور میں سر میں خود بھی ریکوست کروں گا کہ جس طرح آپ ان کو تعلیم دے رہے تو ہمارے وہ بچے جن میں جو ان سے بھی زیادہ سپیشل ہیں اور وہ اصل میں ہم سب نے مل کے ان کی ٹیک کیر کرنی ہے تو ان کے لئے بھی ادارہ بننا چاہیے سر انشاءاللہ اور مجھے امید ہے ڈاکٹر صاحب آج یہاں پر یہ بات لے کے جا رہے ہیں اور ہم دیکھیں کہ ایک سال دو سال کے اندر اقوت کا ایک ایسا ادارہ بھی انشاءاللہ کراچی لاہور اسلام آباد میں موجود ہوگا ہمارا اگر ایسا ادارہ نہیں بھی بنے گا تو ایسے جو بہت سے ادارے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر یہ کام کریں گے انشاءاللہ بہت سارے کام ہر ادارہ نہیں کر سکتا اسی کو تعاون کہتے ہیں اسی کو اشتراک عمل کہتے ہیں اسی کو پارٹی سپیشن کہتے ہیں تو ہم ضرور یہ بچہ بھی ہمارے لئے لاکھوں کروڑوں بچوں میں سے ایک اپنا بچہ ہے تو ہم ضرور اس کا اور اس جیسے اور بچوں کے ماں باپ کی کتنی خواہش ہے کہ وہ تعلیم ااصل کرے اس کی بھی خواہش ہے تعلیم ااصل کرے تو انشاءاللہ اللہ ہم ان کے لئے ضرور سوچیں گے جی بٹا آپ کرز حسنہ میں بہت اچھا کام کر رہے تھے وہ کون سے ایسے فیکٹرز تھے یا وہ کون سے سٹوری تھی جس نے آپ کو موٹیویٹ کر کے ایڈیوکیشن کی فیلڈ میں لائے وہ ڈیویٹ کر کے تعلیم کی طرف لائے جی 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 وہ ہی نا لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ کل کو یہ کام کون کرے گا تو ہم نے کہا اچھا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کام وہ لاکھوں بچے کریں گے جو آج پڑھ نہیں رہے ہم نے ان کو اپنا بیٹا سمجھنا ہے ان کو اپنی بیٹی سمجھنی ضروری تو نہیں ہے نا کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی یہ کام کریں آپ بھی تو کر سکتے ہیں تو ہمارے جتنے بورٹ کے لوگ ہیں ہمارے جتنے ساتھی ہیں ہم نے ان کو کہا کہ ہم تو ضرور کہیں گے کہ ہمارے اپنے بچے بھی نیکی کے کاموں میں آگے آئیں لیکن ان بچوں کو اگر ہم اپنا بنا لیں جو خود غربت کے سمندر سے نکلے ہیں تو ان کے اندر زیادہ درد مندی ہوگی کہ کس طرح سے ہم نے اخوت کے اس تصور کو آگے لے کے جانا ہے آپ کوشنی منتخب کیا ہے آپ کے جو ایڈیوکیشن میں آنے کے لئے آپ کا کوئی انسپیریشن ہوگا آپ اس کا بتا سکتے ہو انسپیریشن تو یہی ہے نا کہ اللہ کا حکم ہے کہ پڑھو جاننے والے نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے یہ دنیا وہ آپ فتح نہیں کر سکتے بغیر علم کے زور کے دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے بغیر علم کے آپ بغیر ریسرچ کے بغیر نالج کے آپ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر تو نہیں ہو سکتے تو ملکوں کی تعمیر جو ہے نا وہ علم سے ہوتی ہے اور علم جو ہے وہ آپ کو ملے گا بہت شکریہ بڑے زبردست سوالات آپ کی جانئی سے کیے گئے ان سب سارے بچوں کے لیے جنہوں نے سوال کیے ایک دوہ زبردست کلاپنگ ہونی چاہیے ایکسیلنٹ کوششن اور آخر میں ایک سوال میں بھی کرنا چاہوں گا ڈاکٹر شاہب بڑا امپورٹن ویسے تو میں نے بہت سارے سوال کیے لیکن ایک سوال میں نے روک کے رکھا ہوا تھا کہ میں سب سے آخر میں کروں گا اور وہ سوال یہ تھا کہ جیسے کہ آپ نے سفر کا آغاز کیا بلا سوت کرزے دینے پر پھر آپ تعلیم کی طرف آئے کہ سکول ہو کالجز ہو یونیورسٹری آپ نے منائی پھر آپ نے سلاب میں یا مشکل وقتوں کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں ان کی مدد کی اور میں نے آپ سے لاست سیشن میں سوال بھی کیا کہ انجیوز کبھی بھی حکومت کا رپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی ایک ڈائریکشن دے سکتی ہے ایک موڈل بنا سکتی ہے اور پچیس کروڑ کے ملک کے اندر چند لوگوں کو یقینی طور پر ان کے لئے حسانیہ پیدا کر سکتی ہے لیکن اوورال یہ گورنمنٹ کا رپلیسمنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ واقعی سطح پر ہے صوبائی سطح پر ہے یوسی کی سطح پر اگر لوکل گورنمنٹ کو دیکھیں تو جہاں آپ ان چیزوں کی طرف آئے ہیں تو میں آپ کو سجیس کرنے چاہوں گا کہ سر آپ اگلا مرحلہ آپ کا ایک سیاسی جماعت کی جانب ہونا چاہیے اور آپ کی ضرورت ہے آپ جیسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ آپ سیاست کے اندر بھی آئیں اور سیاست نام خدمت کا اور اگر آپ سیاست میں آئیں گے اور ایمانوں تک پہنچیں گے تو شاید بہت بہتر انداز میں خدمت کر سکیں گے جیسا کہ ہم پچھتر سالوں میں دیکھا ہے کہ ہمارے سیاستدان اس طرح سے خدمت نہیں کر سکے دیکھیں ہم سیاست میں ہیں یہ بچے جو ہیں یہ کل کے وزیر اعظم ہیں یہ کل کے وزیر ہیں یہ کل کے صدر پاکستان ہیں ہم ان بچوں کو تیار کریں گے کہ یہ اس ملک کی جس شعبہ میں چاہیں مدد کریں خدمت کریں دیکھیں ہر آدمی کو وہ کام کرنا چاہیے جو اسے آتا ہے ہمیں یہ کام آتا ہے ہم یہی کر لیں تو اچھی بات ہے نا ہر آدمی وہ اقتدار کے منصب کے اہل نہیں ہوتا اقتدار کے جو شان و شوقت ہے یا اقتدار کی جو غلام گردشیں ہیں اس کے لیے ہر آدمی کی صلاحیتیں الائنڈ نہیں ہوتی ہمیں تو ان سے محبت کرنا آتا ہے ہم تو انہیں پڑھانا آتا ہے ہم یہی کریں گے یہ پھر آگے جا کر چاہیں تو بختلف رضاکارانہ ادارے بنائیں چاہیں تو سیاسی جماعت بنائیں چاہیں تو کوئی سکول بنائیں کوئی ہسپتال بنائیں تو ہم سیاست سے سیاستدانوں سے دور نہیں بھاگتے سیاست سے دور بھاگتے ہیں بہت زبردست بات کی سر آپ نے ہمارے پروگرام کا نام ہے ہمارا پاکستان اور ہر شو میں اپنے مہمان سے ہم مختصر الفاظ میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس کی نظر میں ہمارا پاکستان کیسا ہے پاکستان محبت ہے پاکستان عیسار ہے پاکستان قربانی ہے اور یہ خوبیاں اگر ہم میں کم ہیں تو ان کو بڑھانا چاہیے کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا ہے پاک لوگوں کی جگہ پاک کون ہے جو ذہنی طور پر صاف سترہ ہے جو جسمانی طور پر صاف سترہ ہے جو روحانی طور پر صاف سترہ ہے تو اس کو اگر واقعی پاکستان بنانا ہے تو ہمیں یہ جو پاک لوگوں کی اچھے لوگوں کی نیک لوگوں کی دیانتدار لوگوں کی خوبیاں ہیں وہ ان کو اپنانی پڑیں گی پاکستان کو اپنے نام کی تصویر بننا ہے یہ میرے نزدیک پاکستان ہے بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ساکیب صاحب اور آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی اور آپ ہی ہمارا پاکستان ہے آپ اور آپ کا ادارہ اصل تصویر ہے ہمارے پاکستان کی اور یہ ایک بہت زبردست سکسس سٹوری ہے اور خاص طور پر جو چالیس لاکھ گھرانوں کو کرزہ ملا ہے اور نینٹی نینٹ پرشن لوگ واپس کر رہے ہیں یہ کتری بڑی کامیابی ہے جناب کہ ہم جو ہیں جو دنیا میں ہمیں کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیمان ہیں چور ہیں یا کرپشن کرتے ہیں یا ہمارے لوگوں پر بار نہیں کیا جا سکتا یہ ان تمام سوالوں کا جواب ہے کہ اخوت نے کوئی موڈگیج نہیں کیا کوئی چیز نہیں رکھی ان کو کرزے دیئے اور لوگ جو ہیں واپس کر رہے ہیں تعلیمداروں میں جو نوجوان پڑھ رہے ہیں جو بچے پڑھ رہے ہیں یہ بھی اس کمیٹمنٹ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں کہ جب زندگی میں یہ آگے جائیں گے کامیاب ہوں گے تو ان پر جو آج انویسمنٹ ہو رہی ہے یہ بھی واپس کریں گے اور یہ پرسہ اور یہ پیسہ رول ہو رہا ہے یہ پیسہ جو ہے بڑھ رہا ہے اور یہ کسی اور کے کام آ رہا ہے بہت بہت شکریہ سب ملکے ایک نعرہ لگائیں تاکہ پوری دنیا میں یہ آواز گونج اٹھے پاکستان زندہ آوات